ڈوڈ مورننگ ایوریون سواگت ہے آپ کا اپنے ہی چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں فین کوڈ ی سی ایس ٹی ٹین پراغ میں ہونے والے آج کے پہلے مقابلے کی پراغ سپارٹی ان موبیلائزر اور برونو ریڈرز کے بیچ میں مقابلہ ہونے والے ریڈرز اپنے دو مقابلے کھیل کر آئے ہیں اور اپنے دونوں کے دونوں مقابلے ہار کر آئے ہیں پی ایس ایم مطلب پراغ سپارٹی ان موبیلائزر اپنے تین مقابلے کھیل کر آئے ہیں اور اپنے تینوں کے تینوں مقابلے ہار کر آئے ہیں اب دونوں ہی ٹیمز اپنے سارے مقابلے ہار کر آئے ہیں دونوں ہی ٹیمز یہاں پر ون کے لئے لڑیں گی پلس ساتھ میں دونوں ہی ٹیمز کے بولرز اور بیٹسمنٹ بھی یا دو مقابلوں میں تو اتنا بڑی ہے پرفارم یا تین مقابلوں میں تو اتنا بڑی ہے پرفارم کر نہیں پائے ہیں نورملی جو بولرز پرفارم کر رہے ہیں وہ سارے میچز میں پرفارم کر رہے ہیں اس میچ میں اب بہت زیادہ رسکی میچ ہے میں صحیح بتاؤں تو تھوڑا سا کام انویسٹ کر سکو تو کام انویسٹ کرنا یعنی تو اگر گرینڈ لیگ ہی کھیلے تو زیادہ بڑیہ رہے گا کیونکہ یہ میچ گرینڈ لیگ فیوریول زیادہ رہنے والا ہے اس کمپیر ٹو سمال لیگ کیونکہ سمال لیگ میں اس میچ میں دیکھنا کچھ بھی کریں گے لوگ کچھ بھی کریں گے اگر تو آپ بڑی سمال لیگ کھیل رہے ہو مطلب اگر آپ کھیل رہے ہو بھی یا دو ہزار تین ہزار سے اوپر والی سمال لیگ ہیڈ ٹو ہیڈ جو کھیل رہے ہو آپ دو ہزار تین ہزار سے اوپر والا کھیل رہے ہو یعنی تو جو چار میمبر آپ کھیل رہے ہو تین میمبر جو کھیل رہے ہو وہ پندرہ سو سے اوپر یا دو ہزار سے اوپر والی لیگ کھیل رہے ہو تو وہاں پر اتنا رسک نہیں آئے گا وہ چیز گیرنٹی ہے کیونکہ اتنی بڑی لیگز میں لوگ زیادہ رسک نہیں لیتے ہیں اگر آپ بلکل چھوٹی والی لیگ کھیل رہے ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے بھئی رسک بہت زیادہ لے کر آنے والے ہیں لوگ اور ان مقابلوں میں کیا ہوتا ہے کہ پلیئرز کچھ بھی لے لیتے ہیں جس پلیئر کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا وہ بھی لے لیتے ہیں اور کبھی کبھا تیٹن میں کیا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب اگر آپ دیکھو تیروہ مقابلہ ٹورنمنٹ کا کھیلے جائے گا پراک سپارٹین موبیلائزر برونو ریڈرز کے بیچ میں آج کے دن ساڑھے بارہ بجے آپ کوئی میچ لائف دیکھنے کو ملے گا پرویو کی اگر آپ بات کرو تیروہ مقابلہ ہے ٹورنمنٹ کا ابھی تک کے لئے دونوں ہی ٹیمز ون لیس ہیں ایک بھی مقابلہ دونوں ٹیمز نے جیتا نہیں ہے اب اگر برونو ریڈرز کی بات کرو تو اپنا دونوں مقابلے جو سٹارٹنگ کے تھے وہ دونوں کے دونوں ہار کرر اور مین بات کہہ بھی ہے ان کے ان دونوں ٹیمز کے سامنے ابھی بہت زیادہ بڑیہ بڑیہ ٹیمز کا مقابلہ ہوا ہے اب جیسے ان دونوں ٹیمز کا ایک دوسرے خلاف مقابلہ ہوگا تب تھوڑا سا زیادہ ٹکر والے مقابلہ ہوگا کیا کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا تو وہ چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے پچھری بورٹ کے اگر ہم بات کریں سرفیز یہاں پر اگر آپ دیکھو اگر ہوا نہیں چلتی ہے جو میں نے ابھی کے لئے تین دن میں یہ نوٹس کر رہا ہے کہ جب سٹارٹنگ ہوتی ہے نا میچ کی تب نہیں چلتی ہے جب تیسیرا چوتھا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تب بہت زیادہ ہوا چلتی ہے اور تب یہ کیا کرتے ہیں کہ بھی نکال دیتے ہیں کیوں نکال دیتے ہیں کیونکہ ہوا کے ویسے بیلز ٹکتی ہی نہیں ہے یہاں پر وکٹ کے اوپر اس ویسے بیلز بھی نکال دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے جو ہوگا ہی ہوگا جس کی گیرینٹی بہت زیادہ ہے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ چلے گی دوسرے یا تیسرے یا چوتھے مقابلے میں تو وہ چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے سٹارٹنگ میں تو بیٹس من بہت بڑیا پرفارم کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھو تو ٹیکنیکلی پریکس پارٹین مویلائزرز کے بیٹس من زیادہ بڑی آئے ہیں اس کمپیر ٹو کی بھی آپ برونو ریڈرز کی بات کرو برونو ان کے بولرز بھی بڑی آئے ہیں اس کمپیر ٹو برونو ریڈرز برونو ریڈرز کے کچھ بولرز ہیں جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا جن کے ایکشن بھی ہے ملو کچھ اٹ پٹا سی ایکشن لگا مجھے ایک آدھے دو پلیئرز کا تو بڑ وہی والی بات ہے بھائی وہ وکیٹ لے کر جا پاتے ہیں یہاں پر انہیں وکیٹ مل جاتی ہے وہ پتہ نہیں کیسے مل جاتی ہے پر مل جاتی ہے اپنے تینوں مقابلے ہار کر آئے ہیں دو مقابلے اپنے نائٹس کے خلاف اور ایک مقابلے اپنا وی سی سی خلاف پراکس پارٹی اور مویلائزر ہار کر آئے ہیں اب اگر آپ دیکھو ویوو نکودار آپ کے بعد 24 رن 36 رن و 7 رن پرفورمنس اس کے ٹھیک تھا کری ہے آپ اس پلیئر کو آرام سے ٹرائی کر سکتے ہو اور آج کے دن میں آرون خوڑا کو پکا ٹرائی کرنا ابھی کے لئے شاید اس کی سیلیکشن تھوڑی شیزی زیادہ کام ہے بٹا آج اسے پکا ٹرائی کرنا کیونکہ آج یہ آپ کے لئے گیم چینج کر سکتا ہے شادت حسین ساگر کی اگر آپ بات کرو گرینڈی کھیل رہے ہو اس پلیئر کو ٹرائی کر سکتے ہو اگر یہ ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے چاہے پہلے چیز بھی کر لے تب بھی آپ حسین ساگر کو پک کر سکتے ہو اس کے بعد سوامی ریڈی آپ کو وکیٹ لاکر دے رہا ہے امپورٹن پلیئر ہے دو اپنے پی سی کے خلاف جو مقابلے ہوئے تھے وہاں پر بھی وکیٹ لاکر دے کر گیا تھا تو یہاں پر تو زیادہ چانس زینے کی لاکر دے ہی جائے گا ال محمود آپ کو بالنگ بیٹنگ دونوں کروا کر دے سکتا ہے بچ سل کو پچھلا مقابلہ کھلایا گیا پرفارمنس اس کی زیادہ بڑی ہے رہی نہیں بابو کمبونیا کہ اگر آپ بات کرو زیوران بٹ ایک چیز دیکھ کر چلنا کمبونیا نے پچھلے مقابلے میں پچھلے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ بڑی ہے پرفارمن کر دے کر گیا دو وکیٹ اور ایک وکیٹ سنتوش ریڈی پچھلے مقابلے میں آیا اپنی ٹیم کے لئے کھیلنے اور پرفارمنس ٹھیک ٹھا کر رہی سوم ریڈی کے ایسا کچھ تھا نہیں ملپ بلکل بیکار رہی ہو سوم ریڈی کے اگر آپ بات کرو سٹارٹنگ اور ڈیتھ میں باولنگ سٹارٹنگ میں آکر بولنگ کروائی دو ور میں ایک وکیٹ چٹکائی المحمود نا وکیٹ نہیں چٹکائی بٹ المحمود آپ کو رنز بنا کر دے کر گیا المحمود is a good pick آپ رام سے ٹرائے کر سکتا سوریش بابو کی اگر ہم بات کریں ڈیتھ میں آکر اس نہ بولنگ کروائی ہے ارون خوڑا آج کے مقابلے میں ایمپورٹنٹ ہے ایپ لیٹ چاہے بولنگ کروائی ہے نہ کروائی ہے بٹی بیٹنگ میں بڑیا کر کے دے کر آپ کو جا سکتا ہے پھر اس کا پرشاد رام چندران آپ کے بعد سے ایک وکیٹ چٹکائی ہے رام چندران اگر آپ دیکھو تو اپنے ہر ایک مقابلے میں وکیٹ تو لاکر دے ہی رہا ہے جب سے اس نہ بولنگ کروانا شروع کری ہے تو رام چندران آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے چاہے سٹارٹنگ میں بولنگ کروائی چاہے ہیں ڈیتھ میں بولنگ کروائی نیچے آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹس دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی نیا پلیئر آ سکتا ہے جیسے کپیل کمار ویسے چانسز کم ہے بٹھا آ سکتا ہے اس کے بعد ویجے کارتیگین اگر ویجے کارتیگین آتا کارتیگین کو پکا ٹرائی کرنا کارتیگین آپ کے لیے بڑیا پرفارم گر کر دے سکتا پچھلے سال بھی اس کا ٹورنمنٹ بہت زیادہ بڑیا رہا تھا اب اگر آپ دیکھو ساغر ایم ڈی شادہ تسین کے ساتھ کیا ہے میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں اس نے پیچھلے مقابل میں باللنگ نہیں کروای بارٹ ہی باللنگ کروا سکتا ہے اس نے پہلے مقابل میں باللنگ کروای تھی تیکھو ایم ڈی ایم ڈی حسین ن Gunman گروای تھی پچھلے سال بھی اس نے باللنگ کروای تھی نورملی یہ باللنگ کروا سکتا بات اب کے لئے ٹیم اس سے بالنگ کروا نہیں رہی ہے ساگر بھٹا آتا ہے نومبر چار پر آپ کو بیٹنگ کر دے جائے گا اور اگر آپ دوزار بیس کے سٹریٹس دیکھو تو اتنے برے بھی نہیں ہے آپ اس پلیئر کو ٹرائے کر سکتا ہے اگر یہ کھیلتا ہے تو بٹ گرینڈ لیگ میں ٹرائے کرنا سمال لیگ میں نہیں برونو ریڈرز کی اگر ہم بات کریں اپنے دونوں مقابلے ہار کر آئے بی سی کلاف اپنا پہلا مقابلہ دوسرا مقابلہ prevail پر فورممس ان کی اتنی بڑیا رہی نہیں آمیر حسین ان کا سب سے بڑیا پلیئر ہے ابھی کے لیے اس کی پر فورممس دونوں مقابلوں میں اتنی بڑیا رہی نہیں اور ٹیکنی کا لی مجھے زیادہ بڑیا لگا بھی نہیں دونوں مقابلوں میں پچھلے سال میں نے اس کے میچے لائیو نہیں دیکھتے سارے کے سارے بھٹ آج کل میں اس کے میچے روز لائیو دیکھ رہا ہوں ختم ہو گیا کوئی انٹرنیشنل میں چل نہیں رہے تو اس ویسے دیکھنا ہی پڑ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سورش کمار ناغراج ہیں اس پلیئر نہ دونوں مقابلوں میں بیک ٹو بیک کچھ رنس بنا کر آپ کو دیئے ہیں آشش مٹا آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پلیئر رہنے والا ہے اس پلیئر کو آپ ڈراؤپ ہی نہیں کر سکتے ارن کمار اگر آپ دیکھو دس رنوں زیر رن یا آپ کو بالنگ بیٹنگ دونوں کروا کر دے گا سورش رام راہو کی اگر ہم بات کریں ٹیم ویسے اسے اوپر بھیج سکتی ہے اگر بھیجے تو زیادہ بڑیہ رہے گا دو رن کے ساتھ ایک ویگٹ ہو دو رن کے ساتھ ایک ویگٹ اس کے بعد نوین جوسف آپ کے بات سے ویسے جوسف کی پہلے مقابلے میں سیلیکشن پتہ کتنی تھی اسی برسن سیلیکشن تھی لگتو رات ہے اوپر آیا گا بالنگ اس نے کروا بھائی ٹھیک ٹھاک بول ہے رہی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو جو اٹھ پٹا سا بولر کی اگر ہم بات کریں بھائی اٹھ پٹا سا بولر ہے ہاں پر رویندر سنگھ مطلب کچھ الگ سی ہی بولنگ ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سے بولنگ کرواتا ہے ہاتھ بلکل سیدھا نہیں ہے مطلب جیسے ملنگا جیسی بولنگ کرواتا ہے وہ وائیڈ بہت زیادہی شیف کل مطلب تو سٹارٹنگ کے چار بول اس کی وائیڈ بائیڈ سی جب اس نے اوور شروع کروا ہے بٹ سٹیل ویکیٹ آپ کو دیکھ کر گیا ہے وہ رسک ہو جاتا ہے پتہ یہاں پر کہ یہ پلیئرز ملک بولنگ تو نہیں کر پا کروا پا رہے ہیں بٹ سٹیل آپ کو ویکیٹس لاکر دے جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے تو وہ چیز وہ ایک بہت بڑا رسک ہو جاتا ہے کہ اب اسے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے تو اب اگر آپ دیکھو گے یہاں نمبر پاک کے پاس جو option ہے جن کیا کی سیلیکشن ابھی بھی تھوڑی اسی جیدہ چار لوگ جس نے پچھلے مکابلے میں کر رہے تھے اس کے بعد رویندر کی اگر آپ بات کر تو پہلے مکابلے میں آپ کو ویکیٹ لاکر دے کر گیا دوسرے مکابلے میں इس نے ویکیٹ نہیں کری اس کے بعد اگر آپ آمیر حسین کی بات کرو گے دو اوور اس نے سٹیٹنگ میں کروایا دو اوور اس نے پچھلے مکابلے میں بھی کروایا ایک ویکیٹ رہنے والا کیونکہ آج سامنے والی ٹیم بھی اتنی زیادہ important ہے نہیں تو یعنی تو ان کے ballers بہت بڑیا کر جائیں گے یعنی تو دونوی ٹیم کے batsmen بہت زیادہ بڑیا کر جائیں گے تو ہونے والا کچھ ایسا صحیح اور میرے حساب سے batsmen زیادہ بڑیا کر جائیں گے as compared to baller اور یہاں پر ابھی starting میں اتنی زیادہ تیج ہوا چلتی ہے نہیں بات اگر بہت زیادہ تیج ہوا چلنے لگ پہتی تو ان کے ballers بہت بڑیا کرکر آپ کو دیکھا جائیں گے نبین جوسف اپنا مطلب over start ہی کر رہا تھا ابھی کے لئے ڈیت کے over یہی کروانے والا تھا ایک over تو اسی کو ملنے والا تھا دوسرا over پتہ نہیں ہے کسے دیکھ کر جانے والا تھے بٹ کسی کو کسی کو تو مٹا کوئی دینے والا تھے وہ تو ان کے پاس کوئی option بچا ہی نہیں تھا نیچے آپ کو ہر ایک player کے stats دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی نہیں اپلے رہا بات ہے جس کے کم chances ہیں ابھی کے لئے تو but team changes کر سکتی ہے کیونکہ ابھی کے لئے دونوں کی دونوں teams یہاں پر جیتی نہیں ہے یہاں پر صدیق کی اگر آپ بات کرو گے شاکیب صدیق تو اس نے بھی ٹھیک ٹھیک پر فورم کر رہا ہے بٹ ویوالی بات ہے کہ یہ practice matches میں open کر جاتا ہے ٹیم کے لئے اور نمبر چھے پر آتا تھا کب جب یہاں پر جو پچھلے سالے جب کھیلایا تب یہ نمبر چھے پر آیا کرتا تھا ناغراج ویسے نمبر پانچ پر آنا چاہیے تھا اسے نورملی بٹ یہ اب open کر رہا تو وہ الگ بات ہے اب اگر آپ نیچے آؤ گے نیچے آپ کو ہر ایک اور بھی الگ الگ players کے stats دیکھنے کو مل جائیں گے ابھی یہاں پر ہم team discuss کر لیتے ہیں update آپ کو telegram پر دیکھنے کو مل جائے گا telegram کا telegram کا لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گا اب اگر آپ دیکھو یہاں پر players آپ کے لئے کونکون سے important ہے ناغراج ایمپورٹنٹ ہے سب سے ایمپورٹنٹ ناغراجی 89% selection ہے اس کی پوری اندر آپ کے پاس اتنا زیادہ بڑیا پلیئر ہے نہیں کیونکہ اس کی بیٹنگ آتی بہت زیادہ کام ہے ایم انسر کی آہ کل ہم نے ٹرائی کرا بھی تھا ایم انسر کو بٹ اس نے اتنا بڑیا پرفارم کرا بھی نہیں اور شاہد آج کے مقابلے میں اس کی بیٹنگ آئے بھی اس کے ونسل آپ کے پاس ہے ونسل آرہ نمبر پانچ پر پچھلے مقابلے میں ایک مقابلے میں کھیلا بھی نہیں پیچھے مقابلے میں کھلا گیا تو زیادہ بڑیا اس کی پرفارمنس رہی نہیں وینک آدھر اس کے باد ان جوسف اور آشی شمٹا اب ایک چیز دیکھو اگر آپ ان جوسف کو ڈراؤپ کر سکتے ہو تو کر کے چلے جانا کیونکہ دیکھو مائی ٹیم 11 پر کیا کریں گے میں شاہد ایم جوسف کو نہ لوں کیونکہ شاہد اتنا بڑیا پرفارم نہ کرے آپ ڈریم 11 پر آپ کو رکھنا ہی بڑے گا کیونکہ آپ کا صدھار شرما ہے جس کے کھیلنے کے کم چانسے ہیں کیونکہ پچھلے مقابلے میں بھی نہیں کھیلا تھا یہ جن کیا نے اتنا بڑیا کچھ کرانی ہے بالنگ بیٹنگ کروا کرنی دے رہا یہاں پر آپ کے لئے ایک ایک سٹر بالر مل جائے گا بیٹنگ سیکشن میں تو اگر آپ ایک سٹر بالر لے کر جانا چاہتے ہو تو وہ ان جوسف آپ کا کمپلیٹ کروا رہا ہے اب اس کے بعد اگر آپ دیکھو اب یہاں یہاں پر آپ جو یہ مقابلہ جیتو گے وہ یہ ہی پر جیتو گے اس section میں جیتو گے جو all rounding section ہے کیونکہ normally کیا ہونے والا ہے کہ سب کے سب لے کر جانے والے ہیں ابھی کے لئے جو selection wise کہہ رہا ہے کہ آمیر حسین ready اور یہاں پر ایک امار واسو اب ایک ہوڑا کو کوئی نہیں لے کر جانے والا ایک ہوڑا آپ کے لئے important pick record رہنے والا تو میرے حساب سے آپ کے لئے ایک ہوڑا ایک آج کا game changer رہنے والا کیونکہ selection اس کے دیکھو ایک ہوڑا تو بہت زیادہ کم ہے as compared to ki اگر آپ دوسرے بلے اس کی selection دیکھو اب اگر آپ دیکھو ایل میں اگر ہم نے لے لیا ایس سومی ready لے لیا اے حسین لے لیا اور یہاں پر ایک ہوڑا اب main problem کیا ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ بھی تو اوپر آئے گا betting کرنے کے لئے اسے کیسے چھوڑ سکتے ہم تو آپ کو changes کیا کرنے ایک کسی ٹیم میں اس ریڈی یا تو کسی ٹیم میں ایک ہمار ہاں کسی ٹیم میں آپ ایک ہوڑا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ایک ہوڑا بھی مت چھوڑا اوپر کے چاہے players مت لو but all rounding section کے اوپر آپ کو زیادہ دھیان دینا ہے کیونکہ یہی یہی section ہے جہاں پر آپ جیت ہوگے جہاں پر آپ ہار ہوگے اور کوئی section نہیں ہے اور کوئی selection اگر آپ دیکھو گے نا تو یار یہی اسی 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 نبی نبی پرسن selection ہو جاتی ہے جب میچز تین چار ہو جاتے ہیں نا ان ٹیمز کے میں نے ٹی ٹین میں یہ ہی دیکھا اور ابھی دو تین اور ہو جاندو میچز نائنٹی فائی نائنٹی فائی پرسن سیلیکشن دیکھے گی آپ کو پلیئرز کی کن کومنلی پلیئرز وہ ہی لے کر جاتے ہیں اب اگر آپ دیکھو تو چوتھا پلیئر ہے نا جو مطلب آخری پلیئر ہوگا کوئی پلیئرز لے کر جا رہے ہیں رگویندر کو کوئی پلیئرز لے کر جا رہے ہیں یہاں پر آمیر حسین کو اور کوئی پلیئر آرون خوڑا کو تو یہ ہی چینجز ہو رہے ہیں زیادہ کو چینجز ہو نہیں رہے ہیں اوپر کے تین پلیئرز تو ان کے لیے بھی پکا ہے سب کے لیے پکا ہے کہ ہم پی رام چندرن کو لے کر جائیں گے اے ریڈی کو لے کر جائیں گے اس رام راو کو لے کر جائیں گے اب چوتھا پلیئر سب کے سب کنفیوز ہیں یا تو آر سنگھ کو لے جائیں یعنی تو اس ایک خوڑا اور یہاں پر چار آل راونڈر لے جائیں یا نہیں تو چار بولر اور یہاں پر بیٹنگ سیکشن اور ویگٹ کیپنگ سیکشن میں تو کچھ یہاں پر آپشنز ہی نہیں ہے تو یہی چیز آپ کو دیکھ کر چلنی ہے بولنگ یا آل راونڈنگ میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ دھیان دینا ہے سب سے پہلی اگر ہم بات کریں کیپٹینسی جو دے رکھی ہے وہ دے رکھی ہے وینا کاؤدر وائس کیپٹینسی یہاں پر محمود اس کے آدھ ایک خوڑا اس ریڈی این جوسف اے مٹا اس ناغراج اس کے آدھ اے ریڈی پی رام چندران پھر آر سنگ اور اس رام رو پوری بولی ٹیم آپ کے لئے سمال لیگ سمال گرینڈ لیگ فیوریول ٹیم ہے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوسری ٹیم کے اگر ہم بات کریں کیپٹینسی یہاں پر جو دے رکھے وہ پی رام چندران وائس کپٹینسی اے خوڑا اس کے آدھ اے ریڈی اے حسین اے کمار اس کے آدھ اے مٹا وینو کودر اے دھرمیندرہ آپ کے پاس ہے اس ناغراج آپ کے پاس ہے اے ریڈی اور اس رام رو پوری بولی ٹیم آپ کے لئے گرینڈ لیگ فیوریول ٹیم ہے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے آپ کے لئے چند پر